بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ایوب الانصالی رضی اللہ تعالی عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان تم اتبعہ ستمیہ شوال كان کا صیام الدر رواہ المسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد ماہ شوال میں چھے نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر انتیس ہی دن کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تیس روزوں کا ثواب دے دیتے ہیں اور شوال کے چھے نفلی روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد چھتیس ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کریمنا قانون ہے ایک نیکی کا ثواب دس گناہ کے مطابق کا دس گناہ تین سو ساٹھ ہو جاتا ہے اور پورے سال کے دن تین سو ساٹھ سے کم ہی ہوتے ہیں پس جس نے پورے رمضان مبارک کے روزہ رکھنے کے بعد پورے رمضان مبارک کے روزہ رکھنے کے بعد شوال میں چھے نفلی روزے رکھے وہ اس حساب سے تین سو ساٹھ روزوں کے ثواب کا مستحق ہوگا وہ اس حساب سے تین سو ساٹھ روزوں کے ثواب کا مستحق ہوگا پس عجر و ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے تین سو ساٹھ دن برابر روزے رکھے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ماہ شوال کے روزوں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو